اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ موڈ آف ورپ کیا ہوتا ہے تو موڈ کو سمجھیں پہلے جو موڈ کا ورڈ ہے موڈ کے ورڈ کو آپ سٹائل کہہ سکتے ہیں، مینر کہہ سکتے ہیں، میتھر کہہ سکتے ہیں، طریقہ کار کہہ سکتے ہیں ہم نے اکثر ہی عام روز بارا بول چال میں سنتے ہیں فلاں بندے کا موڈ بڑا خراب ہے فلاں بندے کا موڈ بڑا اچھا ہے بڑے خوشگوار موڈ میں تو یہ وہی موڈ ہے، ورڈ وہی ہے کہ ورڈ جو ہے کیونکہ اس نے ایکشن کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے تو ایکشن کو ایکسپریس کرنے کا اس کا جو طریقہ کار ہے جو سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے جو ورڈ کا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم موڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو موڈ آف ورڈ، اگر ہم اس کی پروپر جو ہے، وربل ایکسپریلیشن میں جائیں ڈیفرنٹ موڈ آف مینرز، این وچھ ایکسپریس ان ایکشن اس کو موڈ جی، تو جو ڈیفرنٹ میتھرز ہیں، جو ڈیفرنٹ مینرز ہیں، جن کے اندر جو ہے یا سٹائل ہیں، جن کے اندر ورڈ کو استعمال کیا جاتا ہے کسی ایکشن کو ایکسپریس کرنے کے لئے، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم موڈ کہتے ہیں، اور اب ایکسپریس میں ابھی بھی استعمال کی خاطر ہے، سٹیٹمنٹ اوف فیکٹ، ایکسپریس، کمینڈ، ایکسپریس جو ایکسپریس کر رہا ہے، جو آپ کا فرڈ ہے، وہ شار طرح کی ہو سکتا ہے، سٹیٹمنٹ اوف فیکٹ ہوگی ٹھیک ہے، یہ چیز ایسے ہے، دوسرا یہ ہے، کسی ایکسپریس کر رہا ہے، کسی کو کوئی بات پوچھ رہا ہے،، کمینڈ ہو سکتی ہے، ایکسپریس کر رہا ہے تو خیل آپ کا مفروضہ ہو جاتا ہے کہ یا یہ چیز ایسے ہوا ہوگا یا انسان کو وش کرتا ہے یا پرشتار ہے کہ یا ارکاش ایسے ہو جاتا تو یہ ساری چیزیں تو اس طرح چار چیزیں ایکسپریس کرتا ہے موڈ کے لحاظ سے ایک بندہ ہے اور ارزانہ باہر کے لئے جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ جا رہا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے کیا آپ سہر کے لئے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک دور ہے دروازے کو بند کر دیجئے یہ ایک حکم ہے کمانڈ ہے امر ہے ٹھیک ہے اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو میں اس مریض کا علاج کرتا ہے تو یہ اس پوزیشن ہے کاش میں ہوتا مفروضہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ چار سٹائل ہیں چار آپ مینرز کہہ لیں یا ان کو موڈز کہہ لیں وہ ریٹیل میں ہم پڑھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا اگر تھوڑی بہت ابھی آپ کو کنفیل ہونا تو پرشان نہیں ہونا جی جو یہ موڈز ہم نے ایکسپریس کی ہیں وہی بات کی ہے جو موڈز اور سٹائل ہیں جو موڈز ہیں جو موڈز ہیں جو بھی ایکسپریس کی ہیں انہیں موڈز کہتے ہیں انگلیش لینگویجی بھی چیز ہیں اور ہم موڈز کی ہے ایک اینڈیکیٹیو موڈ، ایک ایمپیرٹیو موڈ اور ایک سبجنکٹیو موڈ یہ ذہن میں رکھنا ہے تو تین اس کی بیسی کتگریز ہیں موڈ بیسی کمپریہنسی ویلی ون بی ون انڈرسپیکٹیو لیکچرز نیکس تو یہ ہمارا موڈ آف برب کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے چار ویڈیوز کے اندر چار لیکچرز کے اندر یہ اس میں اتنا ہی تھا جیسے بتانا تھا کہ موڈ ہوتا ہے کہ آپ کو فیمیلرائز کرنا تھا انٹرکشن کرنا تھا پھر جو ہمارا اینڈیکیٹیو موڈ کے اوپر ایک ویڈیو ہے ایک ایمپیرٹیو موڈ کے اندر ہے اور ایک سبجنکٹیو موڈ کے اندر ہے اب یہ سیپریٹ اس لیے کر دیا ہے کہ بعض بندوں کو پتا ہوتا ہے اس نے کسی ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے یعنی اس کو سبجنکٹیو موڈ کی کنفیوجن ہے یا اس کو انڈیکیٹیو موڈ جو ہے وہ تھوڑا تنگ کر رہا ہے نہیں سمجھا رہی تو وہ پھر ساری ویڈیو اس کو نہ دیکھنی پڑے ایک سپیسیفک پارٹ میں جائے گا اس کی ٹائم سیونگ ہو جائے گی باقی جو لوگ پورے ٹاپک کو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کمپلیٹ انگلیس کورس کر رہے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹ کیا گیا ہے ان تمام پارٹ کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں کمپلیٹ انگلیس کورس کی پلی لیسٹ ہے اس میں آپ کو مل جائے گی تو آپ وہاں سے جو پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں میں دیکھ لیں باقی یہاں جنرلی جو اس کو ڈیفرنٹ پارٹ کے اندر جو ہے وہ آرگنائز کر دیا گیا اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے لحاظ سے باقی ٹاپک یہ ایک ہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کا یہ جو موڈ ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے اس کا کونسپٹ آپ کا کلیر ہو چکا ہوگا میں آپ لوگوں سے اجاز چاہوں گا اپنا بلسہ خیار رکھے گا آپ کی اسماتوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ